اسلام علیکم آج میں بناؤں گی مزدہ دار سے ایک ریسپی فرائز آلو کے نہیں بلکہ آج میں بناؤں گی پھلیوں کے تو پھلیوں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اپنے حساب سے میں کٹ کر رہی ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے بہت مزدہ دار سے اور ہیلڈی سی یہ ریسپی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی جو بچے پھلیاں نہیں کھاتے شوق سے تو وہ بھی انشاءاللہ اس ریسپی کے بعد کھائیں گے میرے بچے بھی نخرے کر رہے تھے کہ ماما آپ بھی کیا بنا رہی ہیں ہم نے نہیں کھانا لیکن جب انہوں نے چیک کی ہے تو ماشاءاللہ سے ان کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کے بچے بھی یہ پھلیاں نہیں کھاتے تو آپ بھی ان کو اسی طریقے سے بنا کے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی کھائیں گے تو چلیں جی یہاں پہ میں نے پھلیاں ساری کٹ کر لی ہیں ہاں اگر آپ چاہیں تو ان کو فل سائز بھی رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن مجھے یہ اتنا سائز ٹھیک لگ رہا تھا تو میں نے یہ کٹ کر لی ہیں اس طریقے سے اب ان کی کورنگ کرتے ہیں بیسن یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ پھل کان فلور ہاف کپ ڈال مشٹ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک حضب زورت آپ اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہ جوائن تھوڑ اسی ڈال رہی ہوں خوشبو کے لیے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں جو ہے وہ گیس وغیرہ نہیں بچوں کے بندی ہاسمی کے لیے اچھی رہتی ہے ہم نے اس کا ایسے مکسٹر بنانا ہے نہ زیادہ لیکوڈ ہو نہ ٹھیک ہو جیسے ہم کورنگا بناتے ہیں نارمل سا بنانا ہے اسی حساب سے ہی ہم پانی اٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا لیکوڈ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے نہ پتلا ہے نہ ٹھیک ہے نارمل سا ہے اب اس طرح آپ پھلیاں ڈالتے رہیں گے نارمل فلیم پہ اس کو بنائیں گے زیادہ ہائی پہ نہیں بنانا تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو جائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے امید آپ کو یہ چھوٹی سی ریسپی اچھی لگے گی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے شیئر کیا کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے فرائز جو ہیں وہ تیار ہیں تو کیسے لگی پھر آج کی ریسپی آپ نے کمیٹ میں ضرور بتانا ہے مجھے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تیار ہیں کیچپ کسا یوز کریں چٹنک کسا یوز کریں جیسے آپ کی مرضی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دیکھیں گے